سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو ایک وہ دیوبندیوں کا مولوی ہے وہ اس کا نام رکھا ہے دلیل کا بے تاج بادشاہ اس کے تاج کے ساتھ جو میں نے کر دیا وہ ہے نا صحیح حدیث دکھا دے اللہ کی قسم میں اہل حدیث ہو جاؤں چنگی مات پہ دینا ہے منو میں ممبر نبی پہ جھوٹ علماء کے لیے بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے حقیقت بات ہے ان کے بائیں ہاتھ کا بلکہ بائیں ہاتھ کی بھی چھوٹی مولی کا کھیل ہے جر رکھ کرے وہ حدیث پیش کرے تو سرکار فرر روک جاؤ ہاں بھر داست دے نیا کوئی مسئلہ نہیں ہے رفع الیدین تو تقبیر تحریمہ کو بھی کہتے ہیں جو آپ اور ہم سارے کردے ہیں صحیح کہنے ہیں ایسا رفع الیدین حضور نے ساری زندگی کیا ہے تو رکو والے لفظ کے ساتھ مجھے لفظ دکھا دے کہ حضور پاک میں آخر دم تک رکو میں رفع الیدین کیا تب تیری بات مانوں گا سرکار ہم انعام نہیں لیتے آپ سے آپ کی آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ توبہ کریں اپنے جھوٹ کے اوپر ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے ابو حمیث صادی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامعہ ترمزی اور سنو نبی دعود میں دس صحابہ کی مجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی دس لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل لینڈ پر مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی لڑائی جگڑے والی بات نہیں ہے میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں اگر میں غلطی کروں مجھے بتا دے نا تو انہوں نے دس صحابہ کے مجودگی میں نماز پڑھی اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو انڈ پر مسلمان ہوا اور باقی صحابہ کہنا ہے تو تو بالکل آخر میں آئے اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو دس نے بیق زبان کہا کہ آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے مراد یہ کہ حضور کی افاد کے باز یہ کرو رہا ہے روکو زارا صبر کرو یہ ڈانکی راجہ فلم یہاں پر ختم نہیں ہوئی اوے میں تمہیں شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلاتے کیوں دیکھ رہا ہوں حضور کے لفظیں میرے نہیں ہیں مالی اراکم رافعی ایدیکم تم رفعہ بین کر رہے ہو کہ انہا گویا ازناب قیل یہ گھوڑوں کے دم ہیں شمسن شریر گھوڑے اسکنو فی السلام نماز میں سکون اختیار مسلم شریف سے آؤٹ آف کنٹیکس جابر بن سنورا والی شریر گھوڑوں کی دمیں وہ چار روایتیں کٹھی ہیں اس میں بقیدہ موجود ہے یہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے سرکاری عدیث ابودود میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے بقیدہ اس کے اوپر اماموں نے باپ بندے ہوئے ہیں کہ یہ عدیث کس سے متعلق ہے آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت امام نوی نبی مسلم کے باپ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے اس سے بڑھ کر امام بخالی نے جو رفولی دین میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی دموں والی عدیث رفولی دین پر لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عظام نوم پر آلے سنن نور کی آیت کوٹ کی کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں یہ سنت کا ملاک اڑا ہے ہاں بھئی کیسے لگی آگے سواد وانس مور وانس مور صحیح مسلم نہ ہو جابرکنے سمرہ راوی نہ ہو کتاب السلام نہ ہو صحیح روایت تو میری سزا گلی ہے ابے سالے اکتاب فاتق کا لفظ جی موجود ہے جب حضور کی فاتق کے بعد صحابہ اکرام نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو فاتق کی ہوا نا صحیح روایت تو میری سزا گلی ہے تیار ہے آجا میں نے ایسا کب کہا تھا آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا یہ دلیل کے بیتاج بادشاہ جو ہے نا ان کے تاج کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لوگ کا علمی لیول ہے اور آپ رفل ذین کا مزاق جو اڑاتے ہیں اللہ سے ڈھر جائیں گھوڑوں کے دموں کے ساتھ اسے تشمیح دیتے ہیں کیا رسول اللہ پوری زندگی اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے جس کو آپ نے بعد میں کہنا تھا کہ گھوڑوں کی دمیں ہیں میں نے آپ کو بارہ بتایا کہ مجھ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبانیں بند رکھیں اگر زبان آپ کھولیں گے میں تو انہوں کا آر تک پچھا کے آگا منڈی ٹھوک دے گا تو اٹھی میں اے ذہن جی رکھی ہو بلکہ ٹھوک دیتی ہے اللہ فضل اللہ جتنا بولوگے جتنا چیخ ہوگے کیونکہ میں نے تو پھر جواب دینا میرے پر عزام لگائیں گے تو میں آپ کو پھر کلیر کروں گا کہ بھئی یہ بات لکھی ہوئی تھی یہ تو یہ کہہ رہے تھے تو انڈرزر لیا ہے کہ جھوٹے بندے کی تو ایک نیک دن موسیقی